دعائی حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمکلن علیقالحجت ابن الحسن صلواتک علیہ والا بائی فی حاضر ساتھ و فی کل ساتھ بلیم محفظم مقائدن مناصرم مدلیلم مائینا حتا تجھکنہو ارزکا توانو نتمتیہو فی حاضبیلا رب صلی اللہ محمد ام آل محمد یا ربا محمد ام آل محمد صلی اللہ محمد ام آل محمد واجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام عشفہ صدر الحسین علیہ السلام ازور الحجت القائم علیہ السلام بحواظ غلند صلوات پڑھئے گا اللہمکلن علیہ السلام صلی اللہ محمد ام آل محمد مربانی فرمائے دو دو قدم آگے تشریف لے آئیں کیونکہ پچھلوں کو آگے بلانا یہ غدیر کی سنت ہے میرے بانی فرمائے سلوات پڑھئے گا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت النبویہ والسولت الحیدریہ والاسمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ وماثر الباکریہ واسار الجافریہ وعلوم القازمیہ وحججل لزبیہ وجود تقبیہ ونکاوت النکبیہ وحیبت الاسکریہ وغیبت الہیہ صاحب الاسر وزمان اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد محمد صاحب الاسر وزمان صاحب لو صاحب کلم صاحب ذلفکار صاحب رجع صاحب امامت الصحاق ولی اللہ این اللہ لسان اللہ وجہ اللہ قوت اللہ قدرت اللہ اسم اللہ برحان اللہ وعلی تیبین التاہرین الماسومین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب حبل من السالحین درود پڑھ لے محمد اہل پیت محمد اللہ حمد صلی اللہ محمد وعالی محمد سامین غرام القدر کوئی زیادہ دیر رحمت سماعت نہیں چنجم لے عظمت آل محمد کے لیکن آپ نے توجہ کے ساتھ سماعت فرمانے جس آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا محمد قدوس قرآن کریم میں ابراہیم کی دعا کا تذکرہ کر رہا ہے ابراہیم نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی رب حبلی من السالحین کہ پروردگار مجھے سالحین میں سے بیٹا عطا فرماؤ اگلی آیت اگلی آیت میں اللہ نے قبولیت کا اعلان کیا ہم نے ابراہیم کو حلیم بیٹے کی بشارت دیں ابراہیم اللہ کے وہ برغزیدہ نبی جنہیں وہ اماد بھائی تین تین قومیں نبی مانتی جو اہل کتاب ہے یعنی جو محمد مصطفہ کو بھی نہیں مانتے وہ بھی ابراہیم کو مانتے ہیں بیدار ہو کے سنیے ابراہیم کے دو بیٹے جن سے نبوت کا سنسلہ جاری ہوا ایک اسمائل زبی اللہ ایک جناب اسحاق اسمائل سے سنسلہ نبوت محمد مصطفہ تک آیا جناب اسحاق سے سنسلہ نبوت جناب عیسی تک آیا اسی جملے سے اندازہ ہو جائے گا کی نسل میں اتنے سارے نبی جناب اسحاق کے بعد جناب یعقوب جناب یعقوب کے بعد جناب یوسف جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اور اسمائل کی نسل میں سے ایک نبی حالکہ دونے بیٹے ابراہیم کے تھے ان کی نسلوں میں فرق تھا اسحاق کی نسل میں اسمائل کی نسل میں کیونکہ اسحاق کی نسل میں نوکروں نے آنا تھا اسمائل کی نسل میں سے سردار نے آنا تھا اسمائل کی نسل میں سے سردار نے آنا تھا یہ سنسل آگے چلا جناب عمران اور حنہ نے منت بانگی اتنی جلدی کوئی نہیں کرتا جناب عمران اور حنہ نے منت بانگی کہ پروردگار ہمیں بیٹا عطا فرما ہم بیت المقدس کے لئے وقف کریں اللہ نے بیٹا نہیں بیٹی دے دی اب وہ پریشان ہوگے یہ بیٹی بیت المقدس میں کیسے رہے گی یہ بیٹی بیت المقدس کی خدمت کیسے کرے گی ہم نے بیٹا مانگا اللہ نے بیٹی دے دی اور مریم کو بطول بنا دیا اب جتنے خاموش بیٹھی بطول بی بی کا کیا ترجمہ کیا جاتا ہے تیب و تاہر رہنے والی بی بی پاک و پاکیزہ رہنے والی بی جو کھائے تو اللہ کے لئے بیٹھے تو اللہ کے لئے سوئے تو اللہ کے لئے خیرات کرے تو اللہ کے لئے زکاة دے تو اللہ کے لئے جس کا جاگنا اللہ کے لئے جس کا خیرات کرنا اللہ کے لئے اللہ نے قانون بنا دیا جس بی بی کا لمحہ لمحہ اللہ کے لئے ہوگا تو کسی بندے کے گھر میں پیدا ہونے والا اس کا ہمسر نہیں ہو سکتا کسی ایک اور بی بی نظر آئے جو مریم کی بھی سردار تھی فاطمہ گرمی مجھے بھی لگتی ہے بیدار ہو کے سنیے گا فاطمہ اگر علی کعبے میں آتے اچھا یہ مجمع بول کے بتائے علی کہاں پہ آئے کلب کعبہ میں کعبہ کے سینٹر میں ہم ہم نے ایک حدیث پڑھی کہ مومن کا مرتبہ کعبے سے کم نہیں آگے یہ مومن تو کعبے کا تواف کرتا مومن کا مرتبہ کعبے سے کم کیوں نہیں اگر جملے سے جملہ مل جائے عقیدے سے عقیدہ مل جائے علی کی عظمتوں کو سلام کی جائے کہ مومن کا مرتبہ کعبے سے کم نہیں علی کہاں پہ آئے کلب کعبہ میں کعبے کے دل میں بھی علی رہتا ہے مومن کے دل میں بھی علی رہتا ہے کعبے کے دل میں بھی کعبے کے دل میں بھی علی رہتا مومن کے دل میں بھی علی رہتا خدا کی کے سمجھے جو کعبے کے قلب میں اترے اسے علی کہتے ہیں جو علی کے دل پہ اترے اسے عباس کہتے ہیں جو علی کے دل پہ اترے اسے عباس کہتے ہیں علی نے کیا فرمایا تھا بس قریب آگئے معارفت کے دو زینے تیہ کر کے حماد بھائی کو دعوت ممبر علی نے کیا فرمایا تھا کہ بھائیہ کی لحسے بہادر قبیلے میں شادی کروا دو تاکہ چھجا بیٹا آئے جو حسین کی نصرت کر بے شک جنابِ اقیل نصابِ عرب تھے حسب نصب کے جاننے والے لیکن مولا علی سے زیادہ جاننے والے نہیں تھے اس کی دلیل دیتو کہ جس کی ذلفقار ستر نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہو کہ جس کی ذلفقار ستر نسلوں کو دیکھ کے چلتی چلے میں بی بی ام البنین سے ارز کرتا ہوں کہ بی بی آپ کو بیٹا چاہیے تھا بیٹا مل گیا علمدار مل گیا کہ وفاداری بھی ضروری تھی آوازِ ام البنین آئے گی اب باس مانگے گئے ایک جنگ کے لیے جنگ خلی علمداری سے نہیں بلکہ وفاداری سے ہوتی ہے کیونکہ انتالیس دن خیبر کے میدان میں علمدار گئے چالیسوے دن علمدار بھی گیا وفادار بھی گیا یعنی جو انتالیس دن جاتے رہے تاریخ کے جملے رسول اللہ علم دیتے یہ علم لے کے چلتے یہ پیچھے مڑ کے دیکھتے کہ لشکر تو نہیں بھاگ گیا رسول اللہ نے تو نہیں چھوڑ دیا پیچھے مڑ کے دیکھتے درے پہ مرحب بیٹھا تھا جیسے ہی مرحب کو دیکھتے ویسے ہی چکر لگا کے واپس آ جاتے رسول اللہ پوچھتے کیا ہوا کیونکہ ادھا لشکر بھاگا کیونکہ ادھا فوج بھاگی کیونکہ مرحب کو دیکھتے واپس آ جاتے انتالیس دن رسول خدا نے کیا فرمایا کہ کل علم مرد میں دونگا جو قرار ہوگا غیر فرار ہوگا جو اللہ سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرے گا کیسے چالیس میں دن مولا کائنات علم لے کے چلے مولا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھے کیونکہ مولا کائنات پورے کا پورا لشکر تھا جیسے دلے کے قریب آئے این اللہ اکھو سے مرحب کو دیکھا مرحب نے پریشان ہو کے نجومی کو دیکھا کیونکہ نجومی نے اسے بتایا تھا کہ آسمان پیک سیارہ کہ جس کے گرد ایک ستارہ ہائی ہزار سال میں چکر مکمل کرتا جب تک وہ چکر مکمل نہیں کرے گا یہودیت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ازن اللہ کانوں سے مولا کائنات نے اس کی آواز کو سنا مولا نے پتھر میں علم گاڑا جیسے علم نکالا ستارے نے چکر مکمل کر لیا جیسے مولا علی نے جیسے مولا علی نے پتھر میں علم گاڑا جیسے نکالا ستارے نے چکر مکمل کر لیا مرحب نے پریشان ہو کے نجومی کو دیکھا کہ پریشان نہ ہو کبھی کبھی چکر جلدی بھی مکمل ہو جاتا ہے جیسے مولا کائنات پتھر میں علم گاڑتے پھر نکالتے ستارہ چکر مکمل کر لیتا ستارہ چکر مکمل کر لیتا نجومی مرحب سے گھنے لگا اس کے مقابلے پہ نہ جانا یہ ستاروں کے اشارے پہ نہیں ستارے اس کے اشارے پہ چلتے یہ ستاروں کے کہ ستاروں کے اشارے پہ نہیں ستارے اس کے اشارے پہ چلتے کہ بھائیہ کی لحث بہادر قبیل نے میں شادی کروا دو تاکہ کھجا بیٹا آئے جو حسین کی نصرت کرے اور کتابیں اٹھا کے دیکھئے گا کہ ساری زندگی محمد مصطفیٰ نے دو تمنا کی یا محمد مصطفیٰ نے سیدہ مانگی یا علی مانا اور ساری زندگی علی نے ایک تمنا کی کہ بھائیہ کی لحث بہادر قبیلے میں شادی کروا دو تاکہ کھجا بیٹا آئے جو حسین کی نصرت کرے اور اس ممبر حسینیت کی قسم کچھ چیزوں کی علی تمنا کر سکتے تھے پریشان ہوگئے ہیں کچھ چیزوں کی علی تمنا کر سکتے تھے علی جنت کی تمنا کر سکتے تھے پروردگار علی تیری عبادت نہ جہنم کے خوف میں کرتا نہ جنت کے لالج میں کرتا علی تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ تُو عبادت کے لائق ہے اگر علی روٹیاں لے کر مکہ اور مدینہ کے بازاروں میں سائل کو ڈھونتا ہوا دکھائی دے علی کو جنت کی تمنا اگر روٹیاں مانگنے پرشتے دروازے پر آئے تو جنت کو علی کی تمنا اگر علی ولایت کی انگوٹھی لے کر مکہ اور مدینہ کے بازاروں میں سائل کو ڈھونتا ہوا دکھائی دے علی کو ولایت کی تمنہ اگر نماز کی حالت میں سائل سوال کرے انگوٹی اتار لے تو ولایت کو علی کی تمنہ اگر علی کی ماں دروازے سے کعبے میں جاتی علی کو کعبے میں آنے کی تمنہ اگر دیوار میں در بنا تو کعبے کو علی کی تمنہ اگر تلوار ٹوٹ جانے کے بعد علی اللہ سے ظلفکار مانگتے ہوئے دکھائی دے علی کو ظلفکار کی تمنہ اگر جبرائیل نہ فتح اللہ علی نہ سیف اللہ ظلفکار کا گسیدہ پڑتا ہوا زمین بھی آیا تو ظلفکار کو علی کی تمنہ اگر حجرت کی رات علی مصطفیٰ کے بستر پہ خود سوتا علی کو مصطفیٰ کے بستر پہ سونے کی تمنہ اگر مصطفیٰ سلائے تو مصطفیٰ کو علی کو بستر پہ سلانے کی تمنہ ساری زندگی مصطفیٰ نے دو تمنہ کی یا سیدہ مانگی یا مددگار مانگا دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلْ لَبِّ عَدْخِلْنِ مُتْخَلَا سِتْقِ مَاقْرِجْنِ مُقْرَجَا سِتْقِ مَجْعَلِّ مِلَّدُنْكَ سُلْطَانِ نَسِیْرَا یا پروردگار مجھے مددگار عطا فرما علی نے فرمایا بھئی آقین ایسے بھادر قبیلے میں شادی کروا دو تاکہ شجاہ بیٹا آئے جو حسین کی نسرت کرے خدا کی قسم مصطفیٰ کے مددگار کو علی کہتی ہے مددگار کے مددگار کو عباس کہتی ہے میرے ہے میری